بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصحاب الفرائض میں پچھلے سبق کے اندر ہم نے احوال الام پڑے تھے اب ہم اس سبق کے اندر جدہ کے احوال پڑیں گے جو کہ اصحاب الفرائض میں آخری وارث ہے جدہ جس کو ہم اردو کے اندر دادی نانی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر دادی اور نانی دونوں کے لئے جدہ استعمال ہوتا ہے تو ہم فرق کرنے کے لئے جو من جیہت الام ہوں تو ان کو ہم جدہ امویہ کہہ دیتے ہیں اور جو اب کی جیہت سے ہوں ان کو ہم جدہ بویہ کہہ دیتے ہیں اور جو جدہ زوی الفروض میں شامل ہے وہ جدہ صحیحہ شامل ہے تو یعنی کہ احوال الجدہ سے مراد احوال الجدہ سے صحیحہ اب جدہ صحیحہ کس کو کہتے ہیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ جدہ کی جس کی میت کی طرف نسبت میں جدہ فاسد داخل نہ ہو جد کے احوال کے اندر ہم نے جدہ صحیح اور جدہ فاسد کو پہچان چکے ہیں تو جدہ فاسد کو ایک دفعہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ جدہ فاسد وہ ہوتا ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت میں کوئی مونس داخل ہو جائے جیسے کہ اب نانہ ہے تو وہ میت کے لئے جدہ فاسد شمار ہوگا کیونکہ والدہ کی نسبت کے ساتھ وہ میت کا رشتہ دار بنتا ہے تو برحل جدہ صحیحہ وہ ہوگی کہ جس کی میت کی طرف نسبت میں جدہ فاسد داخل نہ ہو اب جدہ صحیحہ کے اندر کون کون شامل ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک تو ام الام یعنی کہ نانی شامل ہیں دوسرے نمبر پہ ام الاب یعنی کہ دادی تیسے نمبر پہ ام ام الام یعنی کہ پرنانی اور چوتھے نمبر پہ ام ابل اب یعنی کہ پردادی اور پانچوے نمبر پہ ام ام الاب جس کو دادی کی ماں ہم کہیں گے تو یہ جدہات صحیحات ہیں اور یہ زوی الفروض میں سے شمار ہوتی ہیں اسی جدہ کو ہم جدہ ثابتہ بھی کہتے ہیں سمجھے کیونکہ اس کا وراثت کے اندر حصہ ثابت شدہ ہے اس کے مقابلے میں جو ہوتی ہے وہ جدہ فاسدہ ہوتی ہے اور جدہ فاسدہ یہ وہ ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت میں جدہ فاسد داخل ہو جیسے کہ نانے کی ماں تو یہ جدہ فاسدہ شمار ہوگی اس جدہ فاسدہ کو ہم جدہ رحمیہ کہتے ہیں یا اسی طرح جدہ غیر ثابتہ کہتے ہیں کیونکہ یہ زوی الارحام میں شامل ہے زوی الفروض کے اندر شامل نہیں ہے تو اب جدہ صحیحہ کے دو حال ہیں نمبر ایک کہ جدہ صحیحہ ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں ان کے لئے صدوس ہوگا یعنی کہ اگر مثال کے طور پر دادی اور نانی میت کی دونوں موجود ہیں تو دونوں کو صدوس دیں گے اور اگر ایک دادی صرف موجود ہو یا صرف نانی موجود ہو تو اکیلی کو صدوس مل جائے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو پھر بھی ان کو صدوس کے اندر شریک کریں گے اس کے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کی طور پر میت نے نانی چھوڑی اور ساتھ میں چچا چھوڑا تو اب نانی کو مل جائے گا ایک بٹا چھے صدوس اور ہم چچا جو ہوگا اصبہ ہوگا ایک ہی صاحب فرض موجود ہے تو اس کے مخرج چھے سے ہم نے مسئلہ شروع کیا اور صدوس وہ ہم نے ام الام کو دے دیا باقی جو پانچ بچے وہ ہم نے چچا کو بطور اصبہ کے دے دی دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایک سے زیادہ جدات موجود ہیں یعنی کہ وہ رسا کے اندر ام الام بھی موجود ہے اور ام الاب بھی موجود ہے تو ان دونوں کو بھی ہم صدوس ہی دیں گے ایک بٹا چھے اور ہم چچا جو ہے یہ اصبہ بنے گا سابقہ ترتیب پر ہی چھے کے مخرج سے مسئلہ شروع کیا تو اس میں سے ایک وہ ہم نے ام الام اور ام الاب کو دے دیں گے اور باقی جو پانچ بچیں گے وہ چچا کو بطور اصبہ کی دے دیں گے دوسری ان کی حالت یہ ہے کہ سقوت یعنی کہ اگر اگر میت کے وہ رسا کے اندر ام موجود ہو تو ام کے ہوتے ہوئے جدہ مطلق طور پر ساکت ہو جائے گی چاہے وہ جدہ امویہ ہو یعنی کہ ماں کی جیت سے ہوں چاہے وہ جدہ اب کی جیت سے ہوں مطلق طور پر ام کی موجودگی میں ساکت ہو جائیں اور اگر کیا ہو کہ وہ رسا کے اندر اب موجود ہے تو اب کی موجودگی کے اندر صرف جو اب کی جیت سے جدہت ہیں وہ ہی ساکت ہوں گی اور جو ماں کی جیت سے جدہت ہیں یعنی کہ نانی ہو گئی پر نانی ہو گئی تو یہ ساکت نہیں ہوں گی اور اسی طرح کیا ہے کہ ابویات وہ جد کی وجہ سے بھی ساکت ہو جائیں گی جبکہ جد کی نسبت سے ہوں لیکن اگر جد کی نسبت سے نہ ہوں تو پھر وہ ساکت نہیں ہوں گی جیسے مثال کے طور پر اگر میت کے وہ رسا کے اندر دادا موجود ہے اور اسی طرح دادے کی ماں موجود ہے تو کیونکہ دادے کی ماں وہ دادے کی نسبت سے میت کی وارث بن رہی ہے وہ تو ساکت ہو جائے گی لیکن اگر جد کی جو بیوی ہے یعنی کہ ام العب تو یہ ساکت نہیں ہوگی جد کی وجہ سے کیونکہ اسی کے جو ام العب ہے وہ جد کی جد کی نسبت سے نہیں ہے بلکہ وہ میت کی دادی ہے اور جد یعنی دادا کی وہ بیوی ہے اسی طرح اگر کیا ہو کہ ام العب ہو جائے یعنی کہ دادی کی ماں ہو جائے تو وہ بھی جد کی نسبت سے میت کی میت کی رشتہ دار نہیں ہے اس بنا پر یہ بھی جد کی وجہ سے ساکت نہیں ہوگی تو جد کی وجہ سے صرف وہ ابویات ساکت ہوگی جو جد کی نسبت کے ساتھ میت کی رشتہ دار بنتی ہوں تو اب ہم ان کی مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ رساہ کے اندر میت نے ماں چھوڑی اور اسی طرح جدہ چھوڑی چاہے وہ جدہ امویہ ہو جائے چاہے وہ جدہ ابویہ ہو جائے اور ام چاچا چھوڑا تو اب والدہ کو ایک بٹا تین ملے گا کیونکہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو والدہ کا حصہ سلس ہے اور جدہ جو ہے وہ ساکت ہو جائیں گی اور ام جو ہوگا یہ اسبہ بنے گا تو اب ہم نے ایک حصہ بھی فرض ہے اس کے مخرج تین سے مسالہ شروع کیا تو تین میں سے ایک ام کو دے دیا اور باقی جو دو بچے وہ چاچا کو بطور اسبہ کے دے دیئے اور جدہ کو ہم نے ساکت کر دیا اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ وہ رساہ کے اندر بنت موجود ہے ام الہب موجود ہے اور اب موجود ہے بنت کو نصف دیں گے ایک بنت ہو اور ساتھ میں کوئی ابن وغیرہ نہ ہو تو اس کو نصف ملے گا اور ام الہب یہ ساکت ہو جائے گی اب کی وجہ سے کیونکہ یہ ام الہب یہ جدہ ابوی ہے اور اب یہ اسبہ ہوگا تو اب ہم دو سے مسئلہ شروع کریں گے اور اس میں سے ایک ہم نے بنت کو دے دیں گے اور باقی جو ایک بچے گا وہ ہم اب کو دے دیں گے پیسے تو ترتیب میں تو یہ ہی تا کہ اب کو ہم نے بنت کے ہوتے ہوئے ہم نے اس کو پہلے سدوس دینا تھا پھر اس کے بعد جو باقی بچے نہ تھا وہ بطور اسبہ کے دینا تھا لیکن ہم نے مختصر کر دی اس مسئلے کو اسی طرح یہ بات ہم نے بتائی کہ اب کے ہوتے ہوئے جو جدہ اموی ہے وہ ساکت نہیں ہوگی تو یہاں پر ہم اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں کہ ام الام موجود ہے تو یہ وارث شمار ہوگی اور اب کی وجہ سے ساکت نہیں ہوگی کیونکہ یہ اب کی جیت سے نہیں ہے تو اس کو اسی طرح ہم ایک بٹا چھے دیں گے اور اب اسبہ بنے گا تو ہم نے ایک کی صاحب فرض کے مخرج سے مسئلہ شروع کیا چھے چھے میں سے سدس ایک وہ ام الام نانی کو دے دیا باقی جو پانچ بچے وہ ہم نے اب کو دے دیا بطور اسبہ کے اب ہم جدہ کے احوال کے لئے جو دلائل ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جدہ اگر وہ ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا تو یہ تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حضرت مغیرہ بن شعبہ اور قبیصہ بن زعیب رضی اللہ عنہ نے نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یعنی کہ جدہ کو سدس دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو وہ نکل کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ جدہ کا جو حصہ ہے وہ سدس ہے اسی طرح یہ بات کہ اگر ایک سے زیادہ جدات ہوں تو ان کو ہم سدس کے اندر شریک کر دیں گے تو اس کی دلیل جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے کے اندر ایک ام الام یعنی نانی وہ ان کے پاس آئیں اور اس جا کر مطالبہ کیا کہ میری بیٹی کی اولاد کی مجھ کو مراز دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ٹھہرو میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں قرآن پاک اندر بھی کوئی حصہ نہیں پایا اور نہ ہی آپ کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول سے کچھ سنے پھر اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے گوائی دی سدس دینے کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو فرمایا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس بات کی گوائی دے تو ایک دوسرے صحابی جن کا نام محمد بن مسلم الانساری تھا وہ آگے پڑے تو انہوں نے بھی اسی بات کی گوائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ نے جدہ کو سدس دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ام الام کو سدس دے دیا پھر اس کے بعد اسی میت کی دادی آگے ام الاب اور اس نے بھی آ کر میراز کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارآ ان ذالک سدس بینکما وہوا لمن فردت منکما فشرق ما فی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی سدس تم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور یہ سدس اگر تم میں سے کوئی اکیلی ہو تو اس کو ملے گا اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آ جائے گی تو اس کو بھی سدس میں شریک کر دیں گے تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دادی اور نانی ان دونوں کو سدس کے اندر شریک کر دی تھا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جدات ایک سے زیادہ ہوں اور وہ سب متحاضیات درجہ ہوں یعنی ایک درجہ کی ہوں تو اس صورت میں ان کو سدس کے اندر شریک کر دیں گے پھر اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جدات کے آپ کو پتہ مختلف درجہ ہوتے ہیں اب مطلب دادی اور نانی کا درجہ ہے وہ میت کے قریب کے پھر اس کے بعد پردادی اور پرنانی پھر اسی طرح پردادی پرنانی ان کی آگے جو والدائیں والدہ اور دادیاں نانی ہیں پھر ان کے درجات آتے ہیں تو اس میں ذابطہ یہ ہے کہ اگر جو قریب درجے کی جدہ موجود ہو تو بعید درجے کی جتنی بھی جدات ہوں گی چاہے وہ اسی جیت سے ہوں یا دوسی جیت سے ہوں وہ ساری کی ساری محجوب ہوں گی ساکت شمار کی جائیں جیسے مثال کے طور پر اگر مسئلے کے اندر کسی میت کے ورسا میں ایک تو دادی ہو اور ایک پرنانی موجود ہو تو اب دادی کا کیونکہ درجہ جو ہے وہ میت کے قریب ہے اور پرنانی کا درجہ ہے وہ میت سے دور کا ہے تو ام الاب یہ قریب قریب کی جدہ شمار کی جائے گی اور جو ام ام الام ہے یہ بیعید کے درجے کی شمار کی جائے تو اس درچہ اس کی جہت بھی دوسری بنتی ہے کیونکہ یہ جدات امویات میں سے ہے اور ام الاب یہ جدات ابویات میں سے ہے تو اب ہم مسئلے کے اندر سدس ام الاب کو ہی دے دیں گے اور ام الام یہ ام الاب کی وجہ سے محجوب ہو جائے گی